موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو ہوم اسلامی ٹیچنگ میں خوش آمدید امید ہے کہ آپ خیلیت سے ہوں گے اور آپ نے اپنا پچھلے سبق اچھی طرح یاد کر لیا ہوگا ماشاءاللہ سے ہم نے نورانی قیدہ کمپیٹ کر لیا ہے آج ہم نورانی قیدے کو ایک نظر دیکھیں گے اور اس میں اہم اہم پوائنٹس پڑھیں گے کہ اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا صفحہ علف سے یا تک ان حروف کو حروفیں مفردات کہتے ہیں ان کی مختلف آوازیں ہیں باس کو ہلک سے نکالا جاتا ہے باس کو زبان کی سیرے سے پڑھا جاتا ہے ہم اس کو پڑھ چکے ہیں آپ نے اس کو یاد کر لیا ہوگا جیسا کہ ہاں خاں آئین غائین قاف ان الفاظ کو ہلک سے نکالا جاتا ہے ایک دفعہ میں آپ کو یہ پیج پڑھ کے سناتی ہوں آپ غور سے سن لیں آلف با تا سا جیم ہا خا دال زال را زا سین شین صاد ضاد طا ضا عین غائین فا قاف تاف لام ميم نون ضاو ها همذہ یا یا اسی طرح حروف مقتعات یہ حروف مقتعات ہیں بڑی مد جس لف پر لکھا ہو جس حرف پر لکھا ہو اس کو پانچ سیکنڈ لمبا کیا جاتا ہے اور چھوٹی مد جس حرف پر لکھا ہو اس کو تین سیکنڈ لمبا کیا جاتا ہے جیسے آلف لام ميم کاف حا یا عین فاد یہاں پر کھڑی زبر کو ایک سیکنڈ لمبا کیا جاتا ہے اسی طرح ہم نے زبر زیر اور پیش یعنی حرکات کو بھی پڑا تھا جیسے فا زبر فا فا زیر فی فا پیش فو فا فی فو واو زبر وا واو زیر وی واو پیش فو وا وی وو اور تنوین تنوین دو زبر دو زیر اور دو پیش کو کہا جاتا ہے جیسے میم دو زبر من میم دو زیر من میم دو پیش من اس میں من 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 اس میں ن کی آواز ناک میں چھپائی جاتی ہے ناک میں سے اس کی آواز نکلتی ہے با دو زبر بن با دو زیر بن با دو پیش بن 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 اسی طرح کھڑی زبر با کھڑی زبر با کھڑی زبر کو ایک سیکنڈ لمبا کیا جاتا ہے یا کھڑی زبر یا را کھڑی زبر را میم کھڑی زبر ما اسی طرح کھڑی زیر کو اور الٹا پیش کو بھی ایک سیکنڈ لمبا کیا جاتا ہے حمزہ کھڑی زیر ای ہا کھڑی زیر ہی واؤ اُلٹا پیش وو ہا اُلٹا پیش ہو حمزہ اُلٹا پیش اُو کسی طرح اس لفظ کو پڑھیں گے لامدیر لی سین علیف زبر سا لیسا نوندو زبر نن لیسانن لیسانن میم زبر ما حمزہ کھڑی زبر آ ما آ بادو زبر بن ما آ بن اسی طرح اس لفظ کو پڑھیں گے حمزہ نوندو زبر ان تا زبر تا ان تا ان تا حمزہ ہا زیر اح ڈال زیر دی اح دی اح دی با عائن زبر با ڈال پیش دو با دو با دو اسی طرح اس لفظ کو پڑھیں گے میم شی زبر مش ہا واو پیش ہو مش ہو ڈال دو زیر دن مش ہو دن مش ہو دن حمزہ با زبر اب واو علیف زبر وا اب وا اب وا با بادو زبر بن اب وا بن اب وا بن جب بھی علیف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے زبر زیر یا پیش تو اس کو علیف نہیں بلکہ حمزہ پڑھا جائے گا اسی طرح شد جس حرف پر آ جائے اس حرف کو پچھلے حرف کے ساتھ ملانا پڑتا ہے یہاں پر جیم پر شد ہے تو جیم کو ہم اس حمزہ کے ساتھ ملائیں گے حمزہ جیم زبر اج جیم پہ جو اج جو حمزہ جیم زیر اج جیم زبر جا اج جا حمزہ جیم زیر اج جیم زیر جی اج جی حمزہ جیم زیر اج جیم پہ جو اج جو اسی طرح جب شد والے حرف کو ہم پڑھیں گے تو اسے کیسے پڑھیں گے با را پیش بر رازی ری بر ری اس را کے اوپر شد ہے تو اس کو ہم با کے ساتھ ملائیں گے اور پھر اکیلے بھی پڑھیں گے با را پیش بر رازی ری بر ری بر ری بر ری ہاں سات پی حس سات سوی حس سوی لام زبر لا حس سوی لا سات دال زبر سات دال زبر لا سات دا قزبر کا سات دا کا اسی طرح جب را کے اوپر زبر یا پیش آجائے تو اس کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا اور جب اس کے نیچے زیر آجائے تو اس کو باریک کر کے پڑھا جائے گا جب بھی اللہ کے نام سے پہلے زبر آجائے تو اللہ کے نام کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے مین اللہ مین اللہ اسی طرح یہاں پر میم نون زبر من لکھا ہوا ہے لیکن اس کے اوپر چھوٹا سا میم ہے تو اس کو ہم میم میم دبر من پڑھیں گے نون کو سائلنٹ کر دیں گے میم میم دبر من مم بازور با مم با خاضر خی مم با خی لام دبر لا مم با خی لا لا یم بازن یہاں پر نون کی وجہے ہم اس چھوٹے سے میم کی آواز کو نکالیں گے مم با دی یہاں پر بھی ہم نون کے وجہے میم کی آواز نکالیں گے میں نے آپ کو اچھی طرح سمجھا دیا ہے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے آپ میری اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں اور ان اہم پوائنٹس کو غور سے سنیں اور سمجھیں اور اس کی ٹیکٹس کریں تاکہ ہم جب قرآن پاک شروع کریں گے تو آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو